السلام علیکم دوستو میرا نام ہے یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن دنیا میں کچھ ایسے بدبخت بھی گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ویسے تو بے شمار لوگ ہیں لیکن ہم آج جس کے بارے میں بات کریں گے اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اس شخص کا نام ہے مسلمہ قذاب ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو مسلمہ قذاب کو دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا اس وقت یہ شخص اپنی نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا مسلمہ قذاب صحابہ کی دعوت سن کر غصے میں آ گیا قذاب نے صحابہ سے کہا کیا تم محمد کے نبی ہونے کی گوائی دیتے ہو تو صحابہ نے فرمایا جی میں گوائی دیتا ہوں پھر قذاب نے کہا کیا تم میرے نبی ہونے کی گوائی دیتے ہو تو صحابہ کرام نے فرمایا مجھے کچھ سنائی نہیں دیا صحابہ کرام نے پھر وہی جواب دیا مجھے تمہاری بات سنائی نہیں دی یہ بات سن کر قذاب کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے پیروکار کو یہ حکم دیا کہ ان کا ایک ہاتھ کاٹ دو اس پیروکار نے صحابہ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا قذاب نے پھر صحابہ سے سوال کیا کیا تم میرے نبی ہونے کی گوائی دیتے ہو صحابہ کرام نے پھر وہی جواب دیا مجھے تمہاری بات ابھی بھی سنائی نہیں دی کذاب نے پھر سے اپنے پیروکار کو یہ حکم دیا کہ ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو دوسرا ہاتھ کاٹنے کے بعد کذاب نے پھر صحابہ سے یہ سوال کیا کیا تم میرے نبی ہونے کی گوائی دیتے ہو وہ صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ تب بھی انہوں نے کسی دوسرے کو نبی نہیں مانا یوں کرتے کرتے اور آخر کار صحابہ کرام اسی طرح دنیا فانی سے رخصت ہو گئے مسلمہ کذاب اپنے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کرتا تھا تاکہ وہ آپ سے قرآن سن کر آئیں اور کذاب کو قرآنی آیتیں سنائیں پھر کذاب لوگوں کے آگے اس کلام کو یہ کہہ کر پیش کرتا تھا مجھ پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے اور وہ نہ سمجھ لوگ بھی اس کی باتوں میں آ جاتے اور اس کے نبوت کی گوائی دیتے مسلمہ کذاب نے سجا بنت حارس نامی عورت سے شادی کی اس عورت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ عورت جادو کے فند سے واقف تھی ایک دن سجا بنت حارس اپنے لشکر کو لے کر عرب کو فتح کرنے نکلی اسی دوران اسے مسلمہ کذاب کے بارے میں بھی پتا چلا کہ اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے سجا بنت حارس نے مسلمہ کذاب پر حملہ کر دیا اور کذاب اس کے خوف سے اپنے قلعے میں چھپ گیا ایک دن کذاب نے سجا بنت حارس سے ملاقات کی خواہ ظاہر کی پھر جب ان کی ملاقات ہوئی تو کذاب نے سجا بنت حارس کو اپنی باتوں میں اس طرح پھسایا کہ دونوں نے موقع پر ہی نکاح کر لیا اس کے بعد یہ دونوں اور بھی زیادہ طاقتور ہو گئے اور لوگوں کو اپنے جوٹھی نبوت کی دعوت دیتے رہے جب اس بات کا علم حضرت ابو بکر صدیق کو ہوا جو کہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو آپ نے فوراں اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ کو ان کے خلاف لڑنے کے لئے بھیجا لیکن وہ ان کے خلاف جنگ میں کامیاب نہ ہو سکے اور مسلمہ کذاب اور اس کی بیوی کا حوصلہ مزید بڑھ گیا پھر آخر کار حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف خالد بن ولید کو جنگ کرنے کا حکم دیا خالد بن ولید شرجیل بن حسنہ کے ساتھ جنگ کے لئے روانہ ہوئے جب مسلمہ کو اس بات کا پتا چلا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہا جنگ کے لئے آ رہے ہیں تو اس نے بھی اپنا لشکر تیار کر لیا یہ ماما پہنچ کر خالد بن ولید نے شہر کی ایک فصیل کو اپنے گہرے میں لے لیا کذاب نے چال چلتے ہوئے اپنے ایک بندے کو خالد بن ولید کے پاس بھیجا تاکہ کسی طرح یہ جنگ نہ ہو پائے مگر وہ ناکام ہوا اگلے روز حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہا نے اپنے لشکر کو یہ خطاب کرتے ہوئے کہا اے لوگوں نبوت ختم کر دی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور اگر ان کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے اور اس جھوٹ کے خاتمے کے لئے آج ہم صف آ رہا ہیں یہ کہہ کر حالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ مسلمہ کذاب پر حملہ کر دیا اور یوں یمامہ کے مقام پر زبردست جنگ شروع ہو گئی اس جنگ میں بنو حنیفہ نے بھی مقابلہ کیا لیکن حالد بن ولید اور مسلمانوں کی بہادری نے انہیں دھول چٹا دی اور مسلمہ کذاب اور اس کی پیروکار اپنی جان بچا کر ایک باغ میں چھپ گئے حضرت برہ بن مالک نے باغ کی دیوار پر چڑھ کر اس کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان اس باغ کے اندر داخل ہو گئے اس دوران دس ہزار مرتدین مارے گئے حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے جو اس سے قبل مسلمان ہو چکا تھا کذاب کو ایسا نیزہ مارا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا اور یوں شکست کے بعد مسلمہ کذاب کی پیروکار موقع پر ہی بھاگ گئے اور اس کی بیوی سجا بنت حارس مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی پھر بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح اس فتنے کا حاتمہ ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا سبسکرائب کریں ساج ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفرومیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے